اسلام علیکم کلاس ٹینٹ تیوڈے ہیار گوئنگ تو سٹارٹ آر لیکچر نمبر ایٹ آف چیپٹر نمبر فائف اور آج ہم کچھ پروگرامز جو آپ کی ایکسرسائز میں ہیں چیپٹر نمبر فائف کے ان کو جو ہے وہ ڈسکس کریں بچوں جو ہمارے پروگرامز ہیں چیپٹر نمبر فائف کے ایکسرسائز میں جو آپ کی کورس میں انکلوڈیڈ ہیں اس میں سب سے پہلا پروگرام ہے رائٹ اپ پروگرام that print as key کریکٹرز from 1 to 255 یعنی آپ نے ایک ایسا پروگرام لکھنا ہے کہ جس میں آپ کوڈ دیں گے 1 سے لے کے 255 تک اور وہ آپ کو اس کوڈ سے ریلیٹر جو کریکٹرز ہیں وہ سکرین پر ڈسپلی کر کے دے گا اس کے لیے جو ہم لکھیں گے پروگرام that is 10 CLS 20 for m is equal to 1 to 255 یہاں پر ہم for next کا لکھ لگا رہے ہیں کیونکہ ہمارے کوڈ جو ہیں وہ 1 سے لے کے 255 تک ہیں اور ہر ایک کے لیے جو ہے ہم alix سے function use نہیں کر سکتے کہ ہم 255 times جو ہیں وہ chr dollar sign کا کریکٹر use کریں اس لیے ہم for next کا لکھ لگاتے ہیں تاکہ ہم کریکٹر ایک دفعہ use کریں اور اسی for next لکھ میں وہ repeat ہوتا جائے for m is equal to 1 to 255 m جو ہے وہ اس کا counter variable ٹھیک ہے جو کہ 255 times تک جو ہے یہ loop جو ہے وہ چلے گا line number 30 print chr dollar sign جیسے کہ ہم نے یہ function پہلے discuss کیا تھا کہ جو بھی code ہوگا اس کا as کی characters جو ہے یہ آپ کو return کر کے دیتا ہے اور یہاں پر ہم نے لکھا ہے m جو کہ 1 سے لے کے 255 تک جو ہے وہ یہ character جو ہے وہ چلے گا اس کے بعد line number 40 پہ next m ہے ٹھیک ہے یہاں پہ loop جو ہے وہ finish ہو رہا ہے اور اس کے بعد 50 پہ end ہے اب اگر آپ اس کی output دیکھیں جیسے ہی program جو ہے وہ execute ہوگا تو یہ آپ اس کی output دیکھیں اگر تو اس میں جو ہے یہ different characters جو ہیں یہ سارے یہ جو ہیں وہ display ہو رہے ہیں یہ سارے ٹھیک ہے جو کہ 255 characters تک کے ہیں اور اس میں جو ہے وہ سارے جو ہے وہ screen پر display ہو جائیں گے کس کس کا کیا code ہے ٹھیک ہے اب next جو ہے آپ کا program that is write a program to get full name of any person and return the number of characters in his first name ٹھیک ہے آپ نے ایک ایسا program لکھنا ہے کہ جس میں آپ نے سب سے پہلے اپنا full name دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے full name دینا ہے کسی بھی person کا اور اس کے بعد جو ہے اس میں جو اس کی first name کی اندر جتنے بھی characters ہیں بتانے ہے کہ اس میں characters کتنے ہیں six ہیں seven ہیں four ہیں کتنے characters اس کی first name میں ہیں دینا full name ہے لیکن اس کی first name کی characters بتانے ہیں اس کے لیے جو program ہے that is 10cls 20 input enter full name اب یہاں پر آپ سب سے پہلے full name جو ہے وہ input کریں گے اور اس کے لیے جو variable use کیا ہے that is end dollar sign اس کے بعد line number 30 ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر اس میں جو ہے ہم نے ایک variable دیا ہے جس میں ہم نے اپنی length find out کرنی ہے کہ آپ کے جو name input کیا ہے full name جو input کیا ہے اس کی total characters اس میں کتنے ہیں total characters find out کرنے کے لیے جو ہم string use کرتے ہیں جو function use کرتے ہیں that is len ٹھیک ہے اور bracket میں ہم نے جو ہے اس کا parameter دے دی یعنی full name ٹھیک ہے جب ہم اس کو final کر دیں گے کہ پورے characters کتنے ہیں تو وہ store ہو جائے گا ہمارے اس variable میں that is nl ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ایک اور variable لیا ہے that is fl یعنی full name یا full length اور اس کو ہم نے جو ہے وہ initial value دی ہے that is zero اب یہاں پر جو ہے چونکہ ہم نے جو ہے وہ final کرنا ہے سب سے پہلے کہ کتنے characters جو ہیں وہ ہم نے اس میں سے نکال لیں ٹھیک ہے یعنی full name میں سے ہم نے کتنے strict string کا جو ہے وہ ہم نے اس میں سے length جو ہے characters کی وہ نکال لیں اس کے لئے ہم loop جو ہے وہ use کریں گے for i is equal to one two nl ٹھیک ہے کہ one سے شروع ہو رہا ہے اور جتنی length ہے پورے آپ کے name کی وہاں تک جو ہے یہ loop چلے ٹھیک ہے اب کسی name کی length ہو سکتی ہے کسی کی جو ہے وہ 15 ہو سکتی ہے اس کے یہاں پہ ہم نے one سے لے کے جو variable لیا ہے ایک full length جو ہے وہ کتنی ہے name کی اس کے بعد line number 60 پہ جو ہے ایک اور variable ہم نے لکھا ہے sc dollar sign جو کہ string variable ہے ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے وہ ہم نے اس میں use کیا ایک function and that is یہ یہ function آپ نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی اگر string ہو اور اس میں سے ہمیں ایک portion جو ہے وہ characters کا لینا ہو تو اس کے لیے پھر ہم mid dollar sign use کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس end string یعنی full name ہے اور اس کے بعد کس position سے ہم نے start کرنا ہے کون سا string ہم نے کہاں سے searching start کرنی ہے ہم نے first character سے searching start کرنی اور اس کو ہم نے جب یہ mid string کرے گا تو اس c dollar sign variable میں اس value store ہو جائے اب یہاں پر ہم نے condition apply کی ہے if c dollar sign is equal to جو بھی number of characters ہیں آپ کے first name کے اگر وہ اس کے برابر ہیں then 90 یعنی تب 90 پہ کنٹرول transfer ہو جائے گا اب 90 پہ کیا ہے 90 پہ ہے print first name length یعنی name کی length جو ہے وہ آپ نے print کرنی ہے اور وہ ہے variable f l جو کہ ہم نے یہاں پر initialize کرایا تھا وہ 0 تھا ٹھیک ہے اب جب اس اگر وہ length کے برابر نہیں ہے تو else پھر کیا ہوگا else کیا ہوگا کہ اس میں جو ہے جو آپ کا variable ہے f l اس میں one جو ہے وہ add ہوتا رہے گا جب تک کہ آپ کا جو ہے وہ nl کے برابر سرچنگ نہیں ہو جاتی یا loop آپ کا final value تک نہیں آجاتا اور یہاں پہ line number 80 پہ دیکھیں کہ loop finish ہو رہا ہے اس طریقے سے یہ پورا program execute ہوگا اور آپ کا answer آئے گا جب آپ execute کریں گے آپ سے full name پوچھے گا اس میں لکھا عثمان علی اور جیسے ہی program execute ہوا آپ نے full name دیا اس name length آپ کے پاس آ رہی ہے 5 ٹھیک ہے جو کہ اگر آپ دیکھیں عثمان میں تو 1 1 2 3 4 5 ہی اس کی length جو ہے وہ بنتی ٹھیک ہے یہ تھا آپ کا program جو exercise کا تھا جس میں آپ نے کسی بھی person کا full name دینا ہے اور اس میں سے جو ہے اس کے first name کے جو characters ہیں وہ screen پر مارا جو last program ہے that is write a program that is used for the conversion of temperature from kelseus scale ٹھیک ہے kelseus scale to foreign height scale ٹھیک ہے ہم kelseus scale سے یعنی centigrade سے foreign height میں change کرنا ہے اور اس کے لئے جو ہم use کرنا ہے that is def statement یعنی user defined function ہے ہم نے function خود سے create کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے program that is 10 cls 20 def statement ہم نے use کی یہاں پر c ہم نے function کا name لیا اور یہ t argument ہے جو replace ہوگا جب ہم اس کو print کریں گے اب formula ہم نے دیا ہے یہ formula ہے centigrate کو آپ کس طریقے سے foreign height میں change کریں گے اس کے بعد 30 input یہاں پر temperature centigrate میں input کریں اس لئے variable ہم نے لیا t اور اس کے بعد line 40 print کرنا ہے ہم نے اس formula کے accordingly joh foreign height میں change کرنا ہے تو print کریں گے اور یہاں پر function use کیا ہے fnc اور bracket میں t جو کہ اس formula کے ذریعے سے centigrate کی value calculate ہوگی اور screen پر display ہو جائے گی اور line number 50 پر end ہو جائے گا اگر آپ اس کی output دیکھیں تو enter temperature in centigrate جو کہ 45 enter کیا اور اس کے بعد calculate temperature in foreign height 113 جو ہے وہ ہمارے پاس screen پر display ہو گیا یہ تھے کچھ programs chapter number 5 سے related جو کہ آپ کی exercise کے ہیں students